بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبیہم بحسانی نلاجم الدین اما بعد وسیلے کا موضوع بہت ہی اہم ہے اس کا توحید عبادت یعنی توحید علوہیت سے گہرا تعلق ہے اس لئے اس کے جائز ایمان اور توحید سے متعلق ہے اور ناجائز وسیلہ حرام ہے جس سے ایمان میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور توحید ربوبیت اور توحید علویت توحید اقسام توحید کے تینوں قسموں میں یہ توحید کی کمال کو نقص پیدا کرتا ہے جو ناجائز وسیلہ ہے وسیلے سے اچھے اور برے اثرات عقیدے پر مرتب ہوتے ہیں اس لئے وسیلے کی احمد کے پیش نظر ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آئیے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تقرب حاصل کرنے اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے اور واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کی پوری طرح سے بچنے کے ساتھ اجتناب کے ساتھ اللہ تعالی کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور باریابی تقرب حاصل کرنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی مرضی کے عامال سے وسیلہ تلاش کرو مگر یہ معنی نہیں کہ مردوں سے یا مخلوق میں سے کسی کا وسیلہ مانگو یہ سورہ معایدہ آیت نمبر پین تیس اور اسی طرح سے نمبر دو جس وسیلہ کا جس کا وسیلہ لیا جاتا ہے وہ زندہ ہو اور اس کی دعا اور شفاعت کا وسیلہ تلب کرنا جیسے صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی زندگی میں آپ کی دعا اور شفاعت سے وسیلہ تلب کرتے تھے وسیلے کی یہ دو قسمیں جائز ہیں ان پر سب کا اتفاق ہے اور اس کے بعد تیسرا نمبر ہے ناجائز وسیلے کا جس کا وسیلہ لیا جاتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کی قسم دے کر مانگنا جتہیوں کا ہے اے اللہ تجھے فلان ولی کی قسم کے مجھے معاف کر دے اور نمبر چار ایک مخلوق میں سے کسی مخلوق کا وسیلہ اس کی جاہ اور مرتبہ و مقام سے وسیلہ لے کر اللہ تعالی سے مانگنا یہ دونوں قسمیں ناجائز اور حرام ہیں نمبر پانچ وسیلے سے خاص معنی مراد وہ یہ ہے کہ نبی قید صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس مقام خاص کو طلب کرنا جس کا ذکر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی کے حدیث میں جو آذان کے بعد پڑھی جاتی ہے اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے خاص کے لئے مقام محمود رکھا ہے اسی مقام محمود کا وسیلہ کہا گیا ہے وسیلے کی ناجائز اور حرام قسمیں وہ ہیں جو اہل بیدات نے گھڑی ہیں جس میں وسیلے کا ایسا طریقہ اپنا گیا جو انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے اور جو ناجائز وسیلے ہیں ان میں سے نمبر ایک مخلوق میں جس کا وسیلہ لیا جاتا ہے اس کی اللہ تعالی پر خسم کھا کر طلب کرنا یوں کہے کہ تیرے نبی کے وسیلے سے ہمیں نصرت اور کامیابی عطا فرما اور اس طرح کی خسم کھانا حرام ہے نمبر دو المخلوق کی قسم مخلوق کے لئے کھانا جائز نہیں اور نہ ہی مناسب ہے مخلوق کی اللہ تعالی پر خسم کھانا بدرج اولہ ناجائز اور حرام ہے اور یہ کہنا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جس کا وسیلہ لیتے ہیں اس کی ذات کے طفیل سے طلب کرنا چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ چاہے وہ حاضر ہو یا غائب جیسے اللہ تیرے نبی کے ذات کے وسیلے سے ہم پر مہربانی فرما یا یہ کہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں نبی کے مقام و مرتبے کے وسیلے سے میری ضرورت پوری فرما یا یہ کہے کہ تیرے فلاں و ولی کے مقام اور حق سے وسیلہ طلب کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری فرما یہ تمام چیزیں حرام ناجائز ہیں اور نمبر تین یہ کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایسی چیز کا وسیلہ لینا جس کو اللہ تعالی نے نہیں بتایا وہ بدات اور نئے دین کی ایجاد کرنا ہے اور اس کو دین سمجھ کر اللہ تعالی کا اس سے تقرب حاصل کرنا جیسا کہ عید ملاد النبی کی محفلوں میں محفلوں کو سجانا اور شدے اور عید شبہ مراج منانا مختلف بداتی نمازیں اور راتوں میں پڑھنا اور جاہلیت کی عیدیں منانا یہ سب ان عامال صالحہ کے ذریعے وسیلہ مانگنے کی زد ہے اور یہ سب بدات ہونے کی وجہ سے حرام اور مردود ہیں جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عمل کی دلیل ثبوت ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دین میں نئی چیزوں کی ایجاد سے خبردار ہشیار رہنا اس لیے کہ ہر نئی چیز دین میں بدات ہے اور بدات گمراہی ہر گمراہی انسان کو دوزخ ملے جاتی ہے سنن ابو دعوت ترمیدی امام ترمیدی نے اس کو صحیح کہا ہے اب آئیے آپ کو بتائیں گے کہ جائز وسیلہ کے کیا اقسام ہے نمبر ایک اللہ رب العزت کے نام اور اس کے صفات سے وسیلہ طلب کرنا جائز ہے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں انہیں ناموں سے اسے پکارو اور انہیں پکارا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا سور عارف آیت نمبر ایک سو اسی اور اسی طرح تھے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حضرت عائشہ کو سکھائی لعدد القدر میں اللہم انک عفو انتو حب العفو فعفو عنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو بسند کرتا ہے مجھ کو معاف فرما دے اتھا حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت عفو سے وسیلہ طلب کیا گیا ہے اور اسی طرح اسم عاظم سے وسیلہ مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ایسی مثالیں بے شمار ہیں نمبر دو وسیلہ مانگنے والا خدا اپنے آمال سالحہ سے جو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا اس کے ذریعے وسیلہ طلب کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے ربنا اننا سمعنا منادی یناد لیل ایمان ان آمین و بربکم فاامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سییاتنا و توفنا معلبرار اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے دے سورہ عالیمران ایک سو تیرانوے اس طرح سے سید الاستغفار حدیث میں جو سی بخاری مسلم میں حدیث آئی ہے شہداد ابن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہم انت رب لا الہ انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا اہدیک وعہدیک مستطاعتو اعوذ بکا من شر جس نے یہ دعا یقین کے ساتھ رات کی ابتداء میں پڑی اس کے صبح تک اگر موت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اگر کسی نے صبح یہ دعا پڑھ لی تو شام تک اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا دعا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے اور اس کی توحید سے وسیلہ طلب کیا گیا ہے عمل صالح سے وسیلہ لینے کیلئے یہ سب سے مشہور دلیل وہ حدیث ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار والے تین لوگوں کا قصہ بیان کیا ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے عمل صالح سے وسیلہ لیتے ہوئے اللہ سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لئے دعا کی ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی وہ غار سے باہر نکل آئے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر دو ہزار دو سو پندرہ اور اسی طرح دو ہزار دو سو بہتر اسی طرح سے نمبر تین ہے کسی سال زندہ انسان کی دعا اور شفاعت سے طلب کرنا وسیلہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں صحابہ اکرام کے عمل سے اس کی تائید ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے طفیل اللہ تعالیٰ سے مجد حاصل کرتے ہیں جیسے جنگ بدر اور جمعہ کے دوران خدبہ ہو رہا تھا تو طلب بارش کے لئے آپ کی دعا کا واقعات مشہور ہیں اور جیسا کہ امر المومینین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ استسقہ نماز بارش کے لئے دعا فرمائی اے اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بارش طلب کرنے کے لئے آپ کو پیش کرتے تھے رسول اللہ کو تو ہمیں سہراب کرتا تھا اب اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور آپ کے محترم چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اگرامی ہماری درمیان موجود ہے لہذا دعا کرانے کے لئے ہم ان کی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ان کو ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما اور ہم کو باران رحمت سے شہداب فرما دے اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کرنے کے لئے کہا اس حدیث میں وعد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس گئے اور نہ ہی آپ نے نبی کے ذات سے وسیلہ طلب کیا بلکہ حضرت عمر کا یہ عمل تمام کبار صحابہ کی موجودگی میں ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرانے میں کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا اور جو لوگ خبروں اور مزاروں اور مردہ بزرگوں کا وسیلہ ڈھونتے ہیں وہ غلطی پر ہیں وہ جہالت ہے ایسے وسائل بعض دفعہ شرک کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دمانے میں خاصالی پر ممبر پر انہوں نے حضرت عزید بن عصفت رحمہ اللہ سے دعا کرانے کے لئے درخواست کی تاریخ بن عصاقر میں واقعہ لکھا ہوا ہے مذکورہ ناجائز وسیلہ کی دو قسمیں ذکر ہو چکی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے کی کچھ نمونے زیل میں ذکر کرتے ہیں جن سے جائز اور ممنوع وسیلے کی دونوں قسمیں اور بھی وعدے ہو جاتی ہیں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت ہے جس نے اس کو انکار کیا بلا شباہ و کافر ہوگا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی دعا کا وسیلہ لے کر دعا کرنا یہ بھی نفع بخش اور جائز ہے جیسا کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ ایسے نمونے ہمیں ملتے ہیں جس کی کن مثالیں اوپر گزر چکی ہیں نمبر تین روز قیامت آپ کی شفاعت کے وسیلے سے مانگنا اس کی دو شرطیں ہیں علیف نمبر ایک علیف اللہ عز و جل شفاعت کرنے والے کو اور جس کے حق میں شفاعت کی جاتی ہے شفاعت کی اجازت اتا فرمائے اور با شفاعت پر رضا رحمان ہو جیسا کہ فرمان ہے وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِ شَفَاعتُهُمْ شَيْنِ إِلَّا مِن بَادِ عَيَادَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاهُ وَيَرْضَ آسمانوں میں کتنے ہی پرشتے ہیں جن کی سفارشی کسی کے کچھ کام نہ آئے گی سوائے اس کے حق میں جس کے لئے اللہ تعالیٰ اجازت شفاعت عطا فرمائے اور وہ سفارش کو پسند بھی کرتا ہے سور نجم نمبر چار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا کرنا اور نمبر پانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام یا قدر و منزلت کا اور آپ کے حق میں وسیلہ دے کر دعا کرنا اور نمبر چھ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا واسطہ دے کر دعا کرنا آخر یہ تینوں قسمیں ناجائز اور حرام ہیں کیونکہ یہ بدعی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرک کا ارتکاف کرنے والے طریقے ہیں جیسا کہ آپ کی ذات یا آپ کے وفات کے بعد آپ کی دعا کا وسیلہ لینا وغیرہ ان لوگوں کے دلائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بار بار ذکر کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں علیف یہ ہے کہ صحیح دلیل پیش کرتے ہیں مگر اس سے مراد اور مطلب جو لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے جتاکہ نابینا والی حدیث سے دلیل لیتے ہیں مگر اس میں صرف اتنا ہے کہ اس اندھے نے آپ کی دعا میں آپ سے دعا کرائی اور اس دعا کا وسیلہ اس نے لیا تھا نہ کہ آپ کی ذات کا اور یہ واقعہ بھی آپ کی زندگی کا ہے موت کے بعد کا نہیں اس لیے موت کے بعد کے وسیلے کے لیے اس کو دلیل بنانا درست نہیں ہے بلکہ یہ باطل ہے باطل منگھڑت اور واہیات اور انتہائی ضعیف احادیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں وَإِذَا سَعَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِجَاهِ فَإِنَّا جَاهِ عِندِ اللَّهِ عَظِيمُ یہ پیش کرتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو میرے جا اور مرتبے کے وسیلے سے مانگو اس لیے کہ میرے مقام مرتبہ اللہ کے پاس بہت بڑا ہے یہ منگھڑت اور جھوٹی حدیث ہے جیسا کہ کتابوں میں علماء اکرام نے اس کو واضح کیا ہے نمبر دو یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں قرآن یاد کرتا ہوں مگر یاد ہی نہیں رہتا تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسیل نے وسیعت فرمائی اللہم اِنی اَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدِ نَبِيِّكَ وِبِبْرَاہِمَ خَلِيلِكَ بِمُوسَى نَجِيُكَ وَعِسَى رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ یہ حدیث بھی یہ جیسا کہ منگھڑت اور یہ بھی باطل ہے اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اور موقفاً روایت ہے کہ دب آدم علیہ السلام غلطی کے مرتقب ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی کہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ ما فرما دے اس حدیث کی کوئی صحیح سند نہیں ہے نہیں ہے بلکہ یہ از قبیل اسرائیلیات میں سے موجود ہے حضرت نمبر چار حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ خیبر کے یہودی جب قبیل غطفان سے لڑائی کرنے کے لئے گئے تو انہوں نے دعا مانگی اللہمہ اِنَّا نَسَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدِ النَّبِي اللَّذِي وَعَدْتَنَا أَن تُخْرِجَهُ لَنَا آخِرَ الزَّمَانِ اِلَّا نَسَلْتَنَا عَلَيْهِمْ فَيَحْزِمُونَهُمْ فَيَحْزِمُونَهُمْ تو یہ بھی یہودیوں کی جو دعا مانگی تھی اس کو بھی شیخ علیہ السلام نے تہمیہ نے اس حدیث کو قائد جلیدہ میں ذکر کیا اور اس کی علیہ تھی بتائی کہ اس میں عبد الملک ابن حارون مطروق بلکہ قذاب ہے تو اسی طرح تھے نمبر پانچ عطبی کا عرابی کا واقعہ جس میں ایک عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس مغفرت اور شفاعت طلب کرتے ہوئے آیا اور اپنے قصیدے میں یہ شیر پڑھا یا خیر من دفنت القاع عَعْذَمُهُ فَطَابَ مَنْ يُتِيب مِنْ تِيبِهِنَّ الْقَاعَ الْأَكَمْ یعنی جب پڑھ کر چلا گیا تو تھوڑی جیر بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عرابی کو خبری دے آؤ کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس واقعے کی سنت بالکل تاریکی میں ہے اور یہ واحیات اور موضوع واقعہ جس کی حجت اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا اور یہ روایت چھے نمبر چھے کہ جب تم معاملات میں پریشان ہو جا تو اہلِ قبور سے استعانت طلب کرو یا اہلِ قبور سے استعانت طلب کرو یہ روایت بھی با اتفاق علماء جھوٹی اور منگڑت ہے اور نمبر ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ قرآن کریم کے حفظ اور علم کے تمام قسموں کو یاد کرنا چاہے تو یہ دعا پڑے ایک برطن میں لکھ کر اس کو دھو کر پلائے اللہم اینی اسألوکا بی انکا مسئول لمی اسألو مثلوکا ویسألو اسألوکا بحق محمد النبی کا ابراہیم خلیلوکا وموسا نجی کا اس روایت کی سنت بالکل اندھیرے میں ہے اور اس میں جھوٹ کہا گیا ہے اور یہ بھی قائد جلیلہ میں ذکر کیے گا ذکر کیا گیا ہے علماء اس میں اس بات کو بتاتے ہیں کہ یہ سب سندیں جتنی بھی ہیں سب جھوٹی ہیں ان تمام کے بیان کا مقصود یہ ہے کہ علم حدیث کی معرفت رکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے کہ وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا مقام اور مرتبہ یا آپ کی موت کے بعد آپ کی دعا کا وسیلہ لینا ثابت ہو بلکہ علم حدیث کے ماہرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس بارے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب موضوع منگھڑت اور جو عمدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے اگر اس باب میں سرب سے کوئی چیز آئی ہوتی تو انتہائی تحقیق کے مطابق اس کو بیان کرتے لیکن انتہائی سب انتہائی ضعیب درجے کی موجود ہیں جو کسی بھی حالت میں حجت نہیں بنائی جا سکتی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کے لیے اور حق کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور علم نافع اور عمل صالح کی توفیق بخشے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ وصحابی اجمعین